کیسے ہیں گائیز ویلکم بیک ٹو اینادر شو آج میں آپ کو دکھانے جارہوں ایک سوپر ہیرو ایکشن مووی جس کا نام ہے وینم لیٹ دیر بی کارنیج انیس سو چانوے میں جوان سلیسٹس کیسیڈی بلکل ہیلپ لیس ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے پیار فرینسس بیریسن کو جس کے پاس ساؤنڈ کے ذریعے حملہ کرنے کی طاقت ہے اسے سینٹ ایسٹس ہوم سے ریون کرافٹ انسٹیٹیوٹ میں لے جائے جاتا ہے لیکن لے جاتے دوران وہ اپنی تیز ساؤنڈ پاور کا استعمال کرتی ہے تا کہ وہاں سے باگ سکے اور اس طرح وہ ایک جوان پولیس آفیسر پیٹرک مولیگن پر حملہ کرتی ہے وہ بیریسن کو گولی مار دیتا ہے اور اس کے کان خراب ہو جاتے ہیں جب وہ چلائی تھی مولیگن یہی سمجھتا ہے کہ اس نے اس لڑکی کو مار دیا لیکن بیریسن کو ایک فسیلٹی میں لے کر جائے جاتا ہے جہاں اس کی طاقت سے بجاؤ کے طریقے مجود ہیں مجودہ دنوں میں پیٹرک مولیگن ایک ڈیٹیکٹیب بن چکا ہے اور وہ ایڈی بروک سے رابطہ کرتا ہے کہ وہ کیسیڈی سے بات کرے جو کہ ایک سیریل گلر ہے جو بروک کے علاوہ کسی سے بھی بات کرنا نہیں چاہتا اس سے ملنے کے بعد وینم جو کہ ایڈی کا سمبیوٹ ہے وہ ایک طریقے سے یہ پتا کر لیتا ہے کہ ایڈی نے جن لوگوں کو مارا ان کی بوڈیز کسی جگہ پر دفن کی گئی ہیں یہ کیس سال کرنے کے بعد بروک کافی مشہور ہو جاتا ہے بروک کو پھر اس کی ایک سمنگیتر اینی وینگ کنٹیکٹ کر دی ہے جو کہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اب ڈاکٹر ڈین لویس کے ساتھ منگنی کر چکی ہے وینم اس بات سے بہت غصہ ہو جاتا ہے کیسیڈی کو اس کے قتل عام کے لیے سزا ملتی ہے اور اسے ایک زہریلہ انجیکشن لگا کر مارنے کو کہا گیا ہے وہ بروک کو کوئنٹن سٹیٹ جیل میں بلاتا ہے جہاں وہ اسے انجیکشن دے کر ماریں گے لیکن وینم کو بہت غصہ آ جاتا ہے جب کیسیڈی بروک کی بیزدی کرتا ہے کیسیڈی بروک کے ہاتھ پر کار دیتا ہے اور اس کے سمبائیوٹ کا چھوٹا سا حصہ الگ ہو جاتا ہے گھر جا کر وینم یہ چاہتا ہے کہ اسے ازادی دی جائے کہ وہ مجرموں کو کھا سکے لیکن اس وجہ سے دونوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے دونوں لڑتے ہیں اور پھر سمبائیوٹ اس کی باڈی سے الگ ہو جاتا ہے اور وہ دونوں الگ الگ راستے پر چل پڑتے ہیں کیسیڈی کو وہ مار نہیں پاتے کیونکہ ایک لال سمبائیوٹ آ جاتا ہے اور زہریلے ٹیکے کو لگنے سے روک دیتا ہے وہ اپنا تعرف کرواتا ہے کہ وہ کارنج ہے اور پھر وہ جیل میں ہر ایک کو مارنا شروع کر دیتا ہے وہ کئی قاتلوں کو ازاد کر دیتا ہے اور کئی گارڈز کو مار گراتا ہے کیسیڈی اور کارنج پھر ایک دوسرے سے ایک ڈیل کرتے ہیں کارنج کیسیڈی کی مدد کرے گا تاکہ بیرسن کو ریون کرافٹ سے ازاد کروایا جا سکے اور کیسیڈی اس کی مدد کرے گا کہ وہ وینم اور بروک کو ختم کر سکیں مولیگن بروک سے گھر جا کر ملتا ہے اور اسے ساری سیچویشن کے بارے میں وان کرتا ہے ریون کرافٹ میں کیسیڈی بیرسن کو ازاد کروا لیتا ہے اور وہ اپنے پرانے چلڈرن ہوم جاتے ہیں اور اسے جلا کر راکھ کر دیتے ہیں مولیگن بروک پر شک کر رہا ہوتا ہے کہ جب وہ کیسیڈی سے ملا اس کے بعد سے اس کے اندر سے کارنج باہر آیا اسی لیے وہ بروک کو پولیس ٹیشن لے کر جاتا ہے بروک مولیگن کے سوالوں کا جواب نہیں دیتا اور وینگ سے رابطہ کرتا ہے کہ وہ اس کی وکیل بنے بروک اسے بتاتا ہے کہ وینم اس سے الگ ہو گیا ہے اور اسے سمبائیوٹ کی ضرورت ہے تاکہ وہ کارنج کو ایک ساتھ ختم کر سکیں وینم سین فرانسسکو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے اور ایک باڈی سے دوسری باڈی ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے وینگ اسے ڈون لیتی ہے اور اسے منا لیتی ہے کہ وہ بروک سے سلا کر لے وہ وینم سے بانڈ کر لیتی ہے اور بروک کو پولیس ٹیشن سے باہر نکال لیتی ہے بروک اور وینم پھر دوبارہ سے سلا کر کے ایک دوسرے سے بانڈ ہو جاتے ہیں کیسڈی مولیگن کو کٹنیپ کر لیتا ہے اور بیریسن وینگ کو پکڑ لیتی ہے کیونکہ وہ بروک کو ڈونڈ نہیں پاتی بیریسن ڈاکٹر لویس کو لکیشن بتا دیتی ہے کہ وہ وینگ کو کسی جگہ لے کر گئی ہے اور وہ یہ انفرمیشن بروک کو دے دیتا ہے کیسڈی اور بیریسن ایک چرچ میں شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں جہاں وینم بھی آ جاتا ہے اور کارنے سے لڑائی شروع کرتا ہے بیریسن مولیگن کو ایک زنجیر سے لٹکا کر مار دیتی ہے وینم کارنے سے لڑتا رہتا ہے لیکن کارنے جو بے حد طاقتور ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ اس سے ہارا ہوتا ہے اور وہ وینگ کو بھی چرچ کے ٹاپ پر لے جا کر مارنے لگتا ہے وینم ٹائم سے وینگ کو مرنے سے بجا لیتا ہے پھر وہ بیریسن کو غصہ دلاتے ہیں جس سے وہ اپنی پاورز کا استعمال کرتی ہے اس کا ساؤنڈ بلاسٹ اتنا تیز ہوتا ہے کہ دونوں سمبائیوڈ باڈی سے نکل کر علیتہ علیتہ ہو جاتے ہیں چرچ تباہ ہو جاتا ہے اور اوپر سے گھنٹی گرتی ہے جس کی وجہ سے بیریسن ماری جاتی ہے وینم بروک سے اٹیچ ہو کر اسے بجا لیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ نیچے گر کر مر جاتا کارنے یہ دوبارہ سے کیسیڈی سے بونڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وینم اسے روک دیتا ہے اور سمبائیوڈ کو کھا جاتا ہے کیسیڈی کہتا ہے کہ وہ بس بروک کا دوست بننا چاہتا تھا لیکن وینم اس کا سر کاٹ کر کھا جاتا ہے بروک وینم لویس اور وینگ وہاں سے نکر رہے ہوتے ہیں ابھی بھی زندہ مولیگن کی آنکھیں نیلی ہو جاتی ہیں پھر آخری سین میں بروک اور وینم چھوٹیوں پر چلے جاتے ہیں اور اپنے اگلے سٹیپ کا سوچ رہے ہوتے ہیں وینم بروک کو بتاتا ہے کہ سمبائیوڈز کو دوسرے یونیورسز کی بے حد نالج ہے تب ہی ایک عجیب روشنی ان کو ان کے ہوتر روم سے ٹرانسپورٹ کر کے کسی دوسرے روم پہنچا دیتی ہے جہاں جے جونا جیمسن ٹیلی ویژن پر یہ بتاتا ہے کہ سپائیڈر مین اصل میں پیٹر پارکر ہے یہ ہے ذرناب موویز ریویو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ایسی ہی نئی ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹفکیشن کو اون کرنا نہ بھولیے گا